نمشکار دوستو سبھی یوٹیوبرز کے لیے آج کل ایک ویشہ چرچہ کا ویشہ بنا ہوا ہے جو کی ہے یوٹیوب کی مونٹائزیشن پالیسیز میں چینجز یوٹیوب نے اپنی مونٹائزیشن پالیسیز میں کئی سارے چینجز کیے ہیں جو کی میرے آپ کے اور ہمارے جیسے دوسرے یوٹیوبرز کے لیے بہت مائنے رکھتے ہیں کیونکہ وہ افیکٹ کریں گے ہماری مونٹائزیشن کو سیزا سا مطلب ہے یوٹیوب سے ہونے والی ہماری کمائی کو کیا میزر چینجز ہوئے ہیں یوٹیوب کی مونٹائزیشن پالیسیز میں اس کی بات کریں گے ہم بعد میں پہلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کی ایسا آخر کیوں ہوا تو دوستو جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں ہمارے ویڈیوز پہ آنے والی ایڈ سے اور یہ ایڈ دیتی ہیں بہت بڑی بڑی نیشنل انٹرنیشنل کمپنیز جنہوں نے یوٹیوب کو بائیکارٹ کرنا شروع کر دیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے اسی سے ریلیٹیڈ میں نے ایک آرٹیکل کھول رکھا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوڈی، ٹویوٹا، گارجین، آر بی ایس، مارک این سپنسر، میکڈونالز، ایچ اس بی سی اینڈ ایون دا یوکے گورنمنٹ ہماری گورنمنٹ بھی ہمارے ویڈیوز پر بہت سارے ایڈ دیتی ہیں پبلک انٹرسللیٹڈ ایڈز جو انہوں نے بائیکارٹ کرنا شروع کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیپسی کو، والمارٹ، زی ایم، ویریجن یہ بہت بڑے برینڈز ہیں جنہوں نے یوٹیوب کو اپنے ایڈز کے لیے بائیکارٹ کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ سبھی لنک مل جائیں گے اور آپ ان آرٹیکلز کو آرام سے پڑھئے سب سے پہلے یہ پرابلم ریپورٹ کری تھی یوکے کی بہت بڑی اکبار کمپنی The Times نے اوریجنل آرٹیکل آپ The Times کا یہاں دیکھ سکتے ہیں جس میں یہی لکھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی کمپنیز یوٹیوب کو ایڈز کے لیے بائیکارٹ کر رہی ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان بڑی کمپنیز نے ایسا قدم کیوں لیا تو دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرینڈنگ ویڈیوز میں بڑے عجیب عجیب سے ویڈیوز نظر آتے ہیں کچھ اور دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھئے اس طرح کے ویڈیوز جس میں کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں نے سام پکڑ لیا گاؤں میں اور اس طرح کے ویڈیوز کچھ نیوڈیٹی سے لیٹیز ویڈیوز ہوتے ہیں اور اس طرح کے ویڈیوز رات و رات لاکھوں اور میلینز کی سنکھیا میں ویوز لے کر اور ان پہ ایڈز سے بہت سارا پیسہ کماتے ہیں اس طرح کے ویڈیوز اور کنٹینٹ کو کہتے ہیں ہیڈ کنٹینٹ اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی ایڈ اس طرح کے فالتو کنٹینٹ پہ نئے آ کر ریلیونٹ کنٹینٹ پہ ریلیونٹ ویڈیوز پہ آئیں تاکہ وہ جو انویسٹ کر رہی ہیں ایڈ انویسٹمنٹ کر رہی ہیں یوٹیوب پہ ان کو کچھ فائدہ ملے تو اب دیکھتے ہیں یوٹیوب نے اپنے پالیسیز میں کیا چینجز کی ہیں تو دوستو سب سے بڑا چینجز ہے کہ یوٹیوب اب کسی بھی نئے چینل جو اب سے نیا چینل بنے گا اس پہ مانیٹائزیشن الاؤ کرے گی تب جب وہ چینل اپنے لائف ٹائم میں دس ہزار ویوز لے لے گا مطلب آپ ایک نیا چینل بنائیں گے اس کے بعد آپ اس پہ اپنے ویڈیوز ڈالیں گے اور وہ ویڈیوز دس ہزار جب ویوز لے لیں گے تب آپ انیبل کر پائیں گے اپنی مانیٹائزیشن کو اور اتنا ہی نہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے پیپل ور کریٹنگ میں آپ کو ہندی میں بتاتا ہوں آپ کو آرٹیکل کا لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور آپ اپنے آپ سے اسے پڑھئے سمجھئے یہاں جو لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنا چینل بنا لیتے ہیں اور اس پہ کچھ بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں اور لائف ٹائم ویوز لے لے گا اتنا ہی نہیں اس کے بعد جب وہ دس ہزار لائف ٹائم ویوز لے لے گا تب یوٹیوب کا ایک سپیسل سیل ان ویڈیوز کو چیک کرے گا کہ وہ ان کے پارٹنر پروگرام کے اگینس تو نہیں ہے یا ان کی گائیڈ لائنز کو وائلٹ نہیں کرتی تو اب مانیٹائزیشن اتنا آسان نہیں رہ جائے گا کہ آپ اپنا ایک چینل بنائیں اور اس پہ کچھ بھی اناپ شناپ ویڈیوز ڈال دیں اور اس سے کمائی کر لیں اب آپ کو مانیٹائزیشن ملے گی صرف ایڈورٹائز فرینڈلی کنٹینٹ پہ تو اب جان لیتے ہیں کہ ایڈورٹائز فرینڈلی کنٹینٹ آخر کیا ہے تو دوستو ایڈورٹائز فرینڈلی کنٹینٹ وہ کنٹینٹ ہے جو یہاں دیئے گئے کسی بھی کٹیگریز میں کٹیگریز نہیں ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں سیکسوال سگسمنٹ کسی بھی طرح کی نیوڈیڈیٹی یا سیکسوال ہیومر سیکسوالٹی سے ریلیٹیڈ ہیریسمنٹ اور نیوڈیڈیٹی اور اس طرح کے کنٹینٹ آپ نہیں مانیٹائز کر پائیں گے وائلنس آپ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں دکھا سکتے میں نے بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں کالیز اور ان میں گرز فائٹ بوائز فائٹ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں ڈنڈے سے اور اس طرح کے ویڈیوز پہ آپ مانیٹائز نہیں کر پائیں گے ان ایپروپیٹ لینگویز آپ انگلیش ہندی یا اپنی ریجنل لینگویز میں ان ایپروپیٹ لینگویز لینگز یا گالی گلوز کا یوز نہیں کر پائیں گے اور ایسا کرتے ہیں تو آپ کو مانیٹائزیشن نہیں ملے گا پرموشن آف ڈرگز اور ریلیٹیڈ سبسٹنس آپ کسی نشا یا اس طرح کی نشیلی دواؤں کا پرموشن نہیں کر سکتے کانٹرویشیل سینسیٹی سبجیکٹ انکلوڈنگ وار پولیٹیکل کانفلکٹ اور ہمارے یہاں انڈیا میں تو آپ دیکھی سکتے ہیں پولیٹیکل کانفلکٹس پہ بہت زیادہ ویڈیوز بنتے ہیں اور وہ ٹرینڈنگ میں آ جاتے ہیں اور رات و رات اتنے ویوز لے کر اور بہت ساری مانیٹائزیشن پیسہ کما لیتے ہیں تو اب سے ایسا نہیں چلے گا اور اس طرح کی ویڈیوز پہ مانیٹائزیشن نہیں ہوگا کیونکہ کمپنیز نہیں چاہتی کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز پہ جب وہ ایڈز دیتی ہیں تو یوجرز اس ایڈز کو بلکل نہیں دیکھتا کیونکہ ان کا جو انٹریسٹ ہے اس طرح کی صرف کنٹینٹ میں ہوتا ہے اور ہونا بھی ایسا چاہیے اگر میں ایک بڑی کمپنی ہوں یا چھوٹی کمپنی ہوں اور ہونا بھی ایسا چاہیے اگر میں ایک کمپنی ہوں اور چاہتا ہوں کہ یوٹیوب میری ایڈ کرے جس سے مجھے پرموشن ملے میری کمپنی کو تو میں بلکل یہ چاہوں گا کہ اس کو ایسے لوگ دیکھیں جن سے مجھے بیجنس آئے تو میں بلکل چاہوں گا کہ وہ ایڈ ریلیونٹ سرجیکٹ یا اس طرح کی ویڈیوز پہ ہوں جیسا کہ اگر آپ کسی موبائل فون کا ریویوز کر رہے ہیں مائکرو میکس یا کسی دوسرے فون کی ایڈ آئے لیکن اگر آپ کچھ فنی ویڈیوز دکھا رہے ہیں پرینک کر رہے ہیں تو اس پہ ایک کار کمپنی ٹویوٹا جیسی یا میکڈانلز یا کوئی فون کمپنی اپنا ایڈ نہیں دے گی اب سے تو دوستو اگر آپ پہلے سے اپنا کوئی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں تو پلیز اپنے سارے ویڈیوز کو انالائز کریں اور اس طرح کی کنٹائنٹ کو ریموو کر دیں کیونکہ یوٹیوب اب بہت ہی سٹک ہو گیا ہے وہ بہت سے چینل بڑے بڑے چینل بند کر چکا ہے اور بہت سارے چینل اب وہ بند کرنے والا ہے یوٹیوب کی گاز کبھی بھی آپ کے چینل پہ گر سکتی ہے تو اس سے پہلے آپ اپنے کنٹائنٹ کو چیک کر لیں اور اگر اس طرح کا کوئی کنٹائنٹ جانے انجانے میں آپ نے پوسٹ کیا اپلوڈ کیا ہے تو پلیز اسے ریموو کر دیں تاکہ آپ یوٹیوب بانٹائزیشن اور ان کی گائیڈ لائن سے بچ سکیں سوری تاکہ آپ یوٹیوب بانٹائزیشن پولیسی کا لاب اٹھا سکیں صحیح سے اور دوستو اس طرح کی ویڈیوز کی رات و رات ہوئی پروگریس کو دیکھ کر اور ٹرینڈنگ میں جو ٹرینڈنگ میں جو ویڈیوز آتے ہیں ان کی پروگریس کو دیکھ کر اچھے اچھے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کا کنٹینٹ بنانے میں تاکہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ اتنی محنت کر کے اور اتنا ٹائم لگا کے ایک ویڈیو بناتے ہیں اور اس پر چھے مہینے سال میں جا کے اتنی مونٹائزیشن نہیں کر پاتے وہ جتنا کہ اس طرح کا ایک ویڈیو رات و رات کر لیتا ہے ان کیریزمنٹ ہوتا ہے اس طرح کا کنٹینٹ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس طرح کا کنٹینٹ کہیں سے ڈھونڈوں یا کسی کا کنٹینٹ سکتے ہیں کہ بہت سے یوٹیوبرز ٹرینڈنگ میں آئے ویڈیوز کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اس کا دھم نیل اس کا ڈائٹل موڈیفائی کر کے اسے پھر سے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور ایک ہی کنٹینٹ جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں الگ الگ ڈائٹل اور تھم نیل سے چلتا رہتا ہے اور ان پر بڑی بڑی کمپنیز کا جو ایڈ کی انویسمنٹ ہے وہ بلکل بیکار جاتی ہے تو اگر آپ کا چینل اس طرح کا کوئی کنٹینٹ رکھتا ہے تو پلیز آپ اسے ہٹا دیں یوٹیوب اب آپ کے ویڈیو کو اچھے سے کھنگا لے گا کہ آپ کا ویڈیو کسی کوپی رائٹ پالیسی کو وائلیٹ نہیں کرتا ہے یا پھر اس کی گائیڈ لائنز پہ بلکل کھرا اتر رہا ہے کہ نہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ آپ کو بلکل باہر کر دے گا ایک جھٹکے سے بینہ کسی وارننگ کے اور ایسا ہو رہا ہے بہت سارے چینل بند ہو چکے ہیں یا کیے جا رہے ہیں دوستو دیر سویر یہ ہونا ہی تھا بڑے یوٹیوبرز جو ہمارے سینئرس یوٹیوبرز ہیں اس پہ بہت دنوں سے بہت پہلے سے چھ مہینے پہلے سے سال پہلے سے ہی اس طرح کا اندیشہ جتا رہے تھے کہ آخر اگر ایسا چلتا رہا تو یہ ہوگا اور یہ ہو چکا آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس طرح کے کنٹینٹ کو بڑاوان نہ دیں اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تھے تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ کو ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ کے چینل کو کچھ نہیں ہوگا اور ایک چیز اور کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرابلم ہے ان کمپنیز جو پرابلم فیس کر رہی ہیں یہ صرف انڈیا میں ہی نہیں یہ ہے ایک گلوبل ایسیو بن گیا ہے یوٹیوب کے لیے میں دکھاتا ہوں آپ کو اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب یا گوگل کو تو آپ پائیں گے کہ یہ پرابلم صرف انڈیا کے لیے نہیں ایک گلوبل پرابلم ہے اور پورے وش بھر کی کمپنیز جو ہے اس طرح کا ایکشن لے رہی ہیں اور پریشر میں یوٹیوب کو ایکشن لینا پڑ رہا ہے تو دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ ہمارے مونٹیزیشن کو ڈیکریز کرے گا ڈیکریز ہی کرے گا کیونکہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نہیں بلکل ڈائریکٹ وے میں کرے گا کیونکہ اگر ہمارے سو ویڈیوز ہیں تو اب یہ چیک کیا جائے گا کہ ان سو ویڈیوز میں ہمارے کتنے ویڈیوز ایڈورٹائز فرینڈلی ہیں اور جو ویڈیوز ایڈورٹائز فرینڈلی نہیں ہیں تو وہ بلکل ان پہ مونٹیزیشن ہٹ جائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیا جائیں گے اگر وہ کسی دوسری پالیسی کو وائلٹ کرتے ہیں جیسا کی کپی رائٹ کنٹینٹ تو بلکل ڈیلیٹ ہوں گے اور اگر ایسا نہیں ہے تو ان سے مونٹیزیشن جو ہے وہ ڈیسیبل کر دیا جائے گا تو اگر آپ نیا چینل بنا رہے ہیں تو اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے اپنا پلان کریں کی آپ کو کس طرح کا کنٹینٹ بنانا ہے اگر آپ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے یا پاپولیٹی گین کرنے کے لیے ویوز لینے کے لیے اپنا یوٹیوب چینل بنانے جا رہے تھے تب ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ اس سے مونٹیزیشن کرنا چاہتے تھے کچھ کمانا چاہتے تھے تو آپ کو بلکل اس دماغ میں رکھ کر پلان کرنا ہوگا کی آپ کو کیا کنٹینٹ بنانا ہے تو دوستو یہ تھا یوٹیوب کی ایک بہت بڑی پالیسی چینجز اور اس سے پڑھنے والے ایفیکٹ مونٹیزیشن پہ اور اگر آپ کو میرا ویڈیو اور انفرمیشن اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے شیئر جرور کیجئے اپنے دوسرے فرنڈز کے ساتھ جو یوٹیوبر بننے جا رہے تھے تو انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کی انہیں کیا ایکشن لینا ہے یوٹیوب کی اس کنٹرولنگ ایکشن سے بچنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے تو انہیں پلان کرنے دیجئے اور پلیز شیئر کیجئے جیزہ کنٹرولنگ